موسیقی تو تیر ہے زیلا ام الحسن موسیقی تو تیر ہے زیلا خاتون موسیقی 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 اور جب اس کو خواہ میں سرے سرور نظر پڑا اس کی عجل کی لگ گئی اور مجھ سے یہ کہا لو بھائی مجھ کو یاد میرے باپ نے کیا پر تم سے میں یہ کہتی ہوں جب ہو میری قضا پر تم سے میں یہ کہتی ہوں جب ہو میری قضا بھیجے کبھن یدی تو بھائی نہ لی دیو ارے اپنی ابا کا بھائی کبھن مجھ کو یادی دیو بھیجے کبھن یدی تو بھائی نہ لی دیو اپنے ابا کا بھائی کبھن مجھ کو دی دیو اپنے ابا کا بھائی کبھن مجھ کو دی دیو اپنے ابا کا بھائی کبھن مجھ کو دی دیو اُس مرنے والی نے جو کہا میں نے وہ کیا اُس مرنے والی نے جو کہا میں نے وہ کیا ارے آئی کبھن کے کام جو مجھ پا تھی ابا آئی کبھن کے کام جو مجھ پا تھی ابا شکرِ خدا کے سب میں میرا پردہ رہ گیا شکرِ خدا کے سب میں میرا پردہ رہ گیا ایسا کسی کا مربے پہ اُس کے نہیں ہوا کم سنتھی پر نباس وہ غیرت کا کر گئی آشق حسین کیا سے کسی پیاسی مر گئی آشق حسین کیا سے کسی پیاسی مر گئی آشق حسین کیا سے کسی پیاسی مر گئی تو آپ اس سے پھر یہ بولا کہ اے نائبِ علی آرے لے تیل کا پنہ آہ وصیت یہ اُس کی تھی غم ہے مجھے وہ مر گئی زندہ میں لاد لے پھر اطلاع مرگ سکینہ بھی کیوں نہ تھی پھر اطلاع مرگ سکینہ بھی کیوں نہ تھی شمرو اُبھیجوارا چامیانہ بھی اے نیک ذات میں شمرو عمر کو کرتا جنادے کے ساتھ میں شمرو عمر کو کرتا جنادے کے ساتھ میں تو آپ اس پکارے یہ بھی وصیت ہی اُس کی ہاتھ اور بھائیا میرے جنادے پشم رے لائینا اور عمر ساتھ ہاتھ نہ تابو کو رگا بے کت کا ہے جنادہ جو بے کت ہو وہ اُٹھا میری بہن کو کیا ہوتے شامیانہ ہو بے سایا جبکے لائے شیمہ میں رمانہ ہو میری بہن کو کیا ہوتے شامیانہ ہو بے سایا جبکے لائے شیمہ میں رمانہ ہو تو ہر وقت کار سوز غریبوں کا ہے خدا تابوت میں سکینہ کا جس وقت لے چلا ہم راہ پنجسن چلے کرتے ہوئے بکا ہم راہ پنجسن چلے کرتے ہوئے بکا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ وصل لعباد القول بے امام بعد امام لعلہم يتذکرون واقمل الدین بهججه و امناوئے لقوم يوقنون والذی ارسل رسوله بالغداء و دین الحق لیظہره على الدین كله ولو کرہ المشرفون والسلات والسلام علی سید امناوئے محمد اللہی بشر به و باوثیاؤئے النبیون والمرسلون وقال اللہ تبارک و تعالی ونريد ان نمنا على الذین استذعفوا في الارض ونجا لهم ائمتا ونجح لهم الغارثین ونمکن لهم في الارض ونر اقرعونا وحامانا و جنودهما منهم ما كانوا يحزرون ونر اقرعونا و جنودهما منهم ونر اقرعونا و دیکھنے کے بعد عام طور پر ایسا علی ثواب کے اشتہارات میں اب لفظ مجلس کو اتعمال کیا جا رہا ہے اور ہم اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر اپنے عمل پر تفسرہ لازمی جانتے ہیں مجلس ایسا علی ثواب کے اعلانات سے اب جبکہ ملت اسلامیہ میں ایک رنگی وہ ہم آہنگی نمودار ہو رہی ہے تو اس وضاحت بھی ایک مرتبہ پھر ضرورت سمجھتا ہوں کہ ایسا علی ثواب کے لیے اب مسلمانوں میں ہر جگہ مجلس لازم ہے خواہ وہ مسجد میں ہو یا کسی عذا خانے میں اور یہ بھی ہے کہ قرآن کی وہاں بھی تلاوت ہوتی ہے یہاں بھی تلاوت ہوتی ہے عرض کیا جا چکا کہ یہاں اس بات کا انتظام ہے کہ اگر قرآن یہاں پڑھا جائے تو ان معانی کے ساتھ پڑھا جائے جو معانی کو ہم معصوم سے حاصل کرتے ہیں یہ پہلا فرق ہے کہ تلاوت قرآن میں اور اس کے ترجمے میں اور اس کی تخصیر میں اس عمر کا لحاظ کیا جاتا ہے یہ آغاز ہے مگر مجلس کے اور خصوصاً نیزال زواب کی مجلس کے دو اجزاء ہیں ایک تو یہ کہ حقیقی ثواب سننے والوں کو ملے فکر میں شعور میں تعقل میں تخیل میں ایمان میں یقین میں ایک رفعت بلندی اور میراج قیدہ ہو اور دوسرا جزوز کا جو صرف آپ کے لئے مخصوص ہے وہ حصہ مسائب کا ہے ظاہر ہے کہ اس عمر زواب کی مجالس کا اعلان کرنے والے تمام مسلمانوں کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مجالس کے آخری حصے کو مسائب پر ختم کرتے ہیں یہ مسائب آپ کی حد تک مخصوص ہیں اور اس کو اس لئے مخصوص ہونا چاہیے کہ جو کوئی فاتحہ کی مجلس کرواتا ہے یا اعلان کرتا ہے اس عمر زواب کی مجلس کا وہ داغ دیدہ ہوتا ہے وہ زہمت رفیدہ ہوتا ہے اب اس کی تسلی کے لئے یہ لازم ہے کہ کسی ایسے غم پر ذکر ختم ہو کہ جس غم کو سن کر وہ اپنے غم کو بھلا دے اس اعتبار سے ہم اپنے ایسال سواب کی منعقد کی جانے والی مجالس کو زیادہ مکمل سمجھتے ہیں زیادہ کامل سمجھتے ہیں ہر اعتبار سے اور اس کو جب ہم اس میعار پر خونچتے ہیں کہ آنے والوں کے لئے ہم کچھ تھوڑی دیر کے لئے سامان فکر مہیا کریں ان کو ایک ایسے راستے کی طرف لے جائیں کہ جہاں تھوڑی دیر کے لئے وہ اپنے فکر کو بلند مراتب پر فائز پائیں اور اسی انداز میں اگر سوٹیں تو یقیناً ایک راہ نکلے اس پہلے حصے پر تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کر دوں کہ ہمارا بہت بڑا تعلق بہت زیادہ تعلق بڑا گہرا تعلق عالم غیب سے ہے یعنی صبح و شام قدم قدم نفس نفس کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رب غیب سے نہ ہو باطن سے نہ ہو اور جو اس پہ ہٹ دھرمی کرے اس کی تنہائی اس کی خلوت اس کی خاموش ساتھیں خود گواہی دیں گی کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اور خصوصیت سے جبکہ ہر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ موت مسلم تو یقینا یا جان رہا ہے کہ غیب سے چلا اور غیب تک جانا ہے سنی ہکایت ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدہ کی خبر ہے نہ انتہا معلوم کہاں سے چلے کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں معلوم بجز اس سانس کے جو اب کھچ رہی ہے اور جس کو اب کہتے ہوئے ملال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حال ماضی میں بدل گیا پھر وہ حال ماضی میں بدل گیا تو اس اعتبار سے حرآن ہمارا ربط غیب ہے بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان غیب پر اور اگر ایمان غیب پر نہیں تو قرآن ہماری کتاب نہیں اور یہی وہ غیب ہے کہ جو حرآن شہود سے بدلتا جا رہا ہے یہی وہ غیب ہے جو حرآن حضور سے بدلتا جا رہا ہے سائنس اس کی ساری ترقیان اسی راہ میں ہیں کہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو جس ترقی کو آپ دیکھیں اس کا واحد مدعا یہ ہے کہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو جائے اور پھر اس حضور پہ پہنچ کے پتا چلے کہ پھر خائب ہے اس طرح سے حرآن غیب کو حضور میں بدلنے کی کوشش مسل سل جاری ہے وہ زہرہ پر پہنچنے کے بعد ہو شان پہ اترنے کے بعد ہو نوامی سے خدرت پر قابو پا لینے کے بعد ہو انسان کا دل بدل دینے کے بعد ہو امراض کے بعد ہو حرآن یہی کوشش ہے کہ غیب میں حضور پیدا ہو مگر جب حضور کا موقع آیا تو پتا چلا کہ پھر غیب ہی غیب ہو پھر غیب ہی غیب ہو اس طرح سے وہ کونسا اقلم انسان ہوگا جو منکر غیب ہو وہ کونسا اقلم انسان ہوگا جو منکر غیب ہو بجوز اس کے کہ جس میں جمب حیوانیت اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہو اور جو نفع حاضر کو دیکھ رہا ہو جو عثر حاضر کو دیکھ رہا ہو جو دور حاضر کو دیکھ رہا ہو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اقلم انسان منکر غیب ہو سکتا اس مقتصر سی تمہید کے بعد یہ عجیب و غریب حقیقت ہے کہ ہمارا ماضی سارا غائب ہے اور اس غائب کے لیے ہمارے پاس ثبوت فقط وہ چند دیکھنے والی آنکھیں کہ جن پر اگر بھروسہ نہ ہو تو پورا ماضی ہمارے لئے باطل ہے آدم نو ابراہیم موسی عیسی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پیغمبر علواہ طور اے صحیح طور پر نازل ہونے والی انجیل صحیح طور پر اترنے والا زبور یہ سب وہ غیب ہے کہ اگر دیکھنے والی آنکھوں کی شہادت پر بھروسہ نہ ہو تو یہ سب باطل ہو جائے اور کوئی انکار کرتے وقت بڑے یقین کے ساتھ انکار کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس قطعی کوئی دلیل نہیں ہے ماضی کا ہر لمحہ غیب ہے یہاں تک جس کا کلمہ پرسے ہیں جس نام کا ورد بار بار کرتے ہیں وہ رسول غائب ہے وہ رسول غائب ہے آپ کے پاس اس کے ہونے کا ثبوت کیا ہے تاریخ تاریخ نے قواہی کس طرح سے دی چند انسانوں کے مشاہدے پر وہ چند انسان جنہوں نے اقصہ نہیں دیکھا جنہوں نے اقصہ نہیں دیکھا ایک حال میں نہیں دیکھا میں ایک واقعے کو ارز کیا تھا مگر آپ کی اطلاع کے لیے اور چونکہ علمی مباحث ہیں اس میں اقتلافات کو ہوا نہ دیجئے مگر جان لیجئے کہ پیغمبر اسلام نے تئیز برس نماز پہتی تئیز برس نماز پڑھئے بظاہر امت کے سامنے اس تئیز برس کے عرصے میں سارا عرب پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت آئیشہ صدیقہ بی بی نماز کے وقت سامنے لے جاتی تھی ان تمام امور کے باوجود ہاتھ کھول کر یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی روایت ہزاروں میں فقط ایک شخص نے کی ہے حضرت بن وائل نے کہ رسول ہاتھ باندھ کے نماز پہتے حضرت اللہ صحابہ نے روایت نہیں کی حضرت عائشہ نے روایت نہیں کسی جلیل القدر صحابی سے روایت ہی نہیں ملی نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ سہا ستہ کی کسی صرف ایک روای ہے تیز برس کے اندر اور ہزاروں مسلمانوں میں تو آپ نے دیکھا دیکھنے والوں کا تو یہ حال ہے دیکھنے والوں کا تو یہ حال ہے ان کے جس کے متعلق کہا گیا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا اس اہم فریضہ منصبی کے ادا کرتے ہوئے پیغمبر کو فقط ایک نے دیکھا وہ عرب کا رہنے والا نہیں ہے یمامہ کا ہے وہ مدینہ کم رہنے والا یمکہ کا رہنے والا نہیں ہے یمن کا ہے تو اب اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس ایک کی گواہی کو ملت نقبول کی ایک کی اس کو پھر دوہرہ رہو یعنی اگر حضرت ام المومنین سے روایت ہوتی یا خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہ سے روایت ہوتی یا حضرت ابو حرائرہ سے روایت ہوتی یا حضرت ابنی ابباد روایت کرتے یا حضرت عبداللہ اگر مسعود روایت کرتے یا حضرت سوبان روایت کرتے آنے والا ایک شخص عشاء کی نماز پرتا ہے اندھیرہ ہے سردی کا زمانہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسا قیال کر رہا تھا کہ ابا کے اندر سے رسول نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا شاید بان لیا ہو آپ صحیح مسلم کو دیکھ لیں صحیح بخاری شریف کو دیکھ لیں اس کے علاوہ کسی کی روایت اور اسی واسطے امام مالک فرماتے تھے کہ میں مدینہ کا ہوں تو امام کا نہیں ہوں میں بہتر جانتا ہوں رسول نے ہمیشہ ہاتھ کھل کے نماز پڑھ ہوں گا یہ امام مالک کا فتوہ ہے دنیا جانتی تو آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک راضی کے اس دیکھنے پر کہ میں نے دیکھا سنا نہیں رسول کو کہتے ہوئے پھر فرق کو دیکھئے یعنی یہ نہیں کہ رسول نے ہم سے کہا تھا کہ یوں ہاتھ مان دو میں نے دیکھا اس ایک نے دیکھا چودہ سو سال گزرنے کو آ رہے ہیں امت مسلسل مانتی جا رہی مگر جہاں ایک سو دس راضیوں نے رسول سے سنا کہ میری اولاد میں ایک مہدی آئے گا اس پر تفسرہ ہو رہا اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ روایت جعلی ہے فرضی ہے بناوٹی ہے اور اس میں کون کون ہے میں نے پٹیل پارک میں اس کیا پہلی تقریر میں دوسری تقریر میں یہاں تیسری اور یہ چونکہ تتمی کی تقریر ہے میری اس میں چند چیزوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے عبداللہ ابن مسعود ہے اس میں حضرت صوبان ہے اس میں حضرت ابو سعید خدری ہے اس میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف روایت کرتے ہیں اس میں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں اس میں حضرت ام سلمان روایت کرتی ہیں اس میں صحابہ کرام کے علاوہ خود حضرت علی جبن ابی تال پر مسلسل روایتیں ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا اور آج کے سلسلے کے لیے یہ عرض کروں کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں تاریخ کے اس حدیث کا بھی اضافہ کیا کہ صوبان یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو میری اولاد میں مہدی کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے یہاں تک لیکن ابن خلدون اس کا مطالق آپ کے نوجوان دل و دماغ تو یہاں موجود ہیں ان کے لیے یہ عرض کر دوں کہ ابن خلدون 732 حجری میں ان کی ولادت ہے 808 حجری میں ان کی وفات ہے یہ اندلس کے رہنے والے ہیں اسپین بنی امیہ سے ان کی وابستگی ہے اور بنی امیہ کی وہ سلطنت جو بنی ابباس کے سلطنت کے قیام کے بعد اندلس میں قائم ہوئی ان کا اور ان کے گھرانے کا اس کے رب ہے اس لیے یہ اپنے آپ کو عمری حدود تک محدود رکھنے کے عادی ہیں انہوں نے سارے احادیث پر تفسرہ کیا اس آقر امام کے متعلق اور اس کے بعد کہا کہ اس راوی پہ یہ اتراز ہے 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 لیکن آخر میں یہ کہا کہ باوجود ان تمام اترازات کے چونکہ ایک ہی بات کو سب کے سب کہتے ہیں جملے کو آپ سمجھ رہے ہیں ایک ہی بات کو سب کے سب کہتے ہیں اس لیے یقیناً پیغمبر اسلام کا کوئی منشاہ معلوم ہوتا ہے اور وہ منشاہ یہ ہوگا وہ منشاہ یہ ہوگا کہ ملت اسلامیہ اپنے جامعیت کو اس طرح سے مکمل کرے اس طرح سے مکمل کرے اور ایک ایسا نظام حکومت قائم کرے جو نظام حکومت عدل و داد سے معمور ہو لیکن وہ آٹھ سو آٹھ ہجری تک انہوں نے ایسے نظام حکومت کو چونکہ نہیں دیکھا چونکہ آٹھ سو آٹھ ہجری تک ان کے ذہن میں کوئی مہدی نہیں آیا اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کے روایت میں شک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آنا تھا تو اب تک آ جاتا برحال وہ اس دور میں ہوتے تو شک اور بڑھ جاتا آٹھ سو آٹھ ہجری اور یہ تیرہ سو ستیاسری ہجری اور معلوم نہیں کب تک رہنا ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ نگاہ معبود میں زمان و مکان کا کیا مقام ہے نور کے وقت کے مقابل میں ہمارے سنین و ساعت کا کیا درجہ ہے ان کو یہ نہیں معلوم اگر ایسا معلوم ہوگا تو پتا چلے گا کہ ہزاروں برس ہمارے مادے کے نور کی ایک ساعت کے برابر ہوتے ہیں نور کی ایک ساعت کے برابر ہوتے ہیں اور اس لیے اس کو لائٹ ہیئر کہتے ہیں جس پر اب مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے میں اس موقع پر یارت کرنا چاہتا ہوں کہ غیب پر ایمان اسلام کی جانت ہے غیب پر ایمان اسلام کی کہا جاتا ہے کہ کاندے پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں دیکھا کسی نے کہا جاتا ہے کہ پانی کی ہر بند کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے دیکھا کسی نے کہا جاتا ہے کہ ہوا کے ہر دھونکے کے ساتھ فرشتہ ہے دیکھا کسی نے اس عالم ملکوت کو اس قدرت الہی کی قیسیت کو یہ نوامی سے قدرت الہی کو کسی نے پایا نہیں پایا کہتے ہیں کہ ملک الموت روح کو حبز کرتے ہیں مرتے ہوئے سبوں کو دیکھا ملک الموت کو بھی کسی نے دیکھا اور پھر ایک ملک الموت کو کہاں کہاں پائیے گا ان چیزوں پر غور و خوض کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم غیب پہی مانگتے ہیں ہماری مجبوری ہے دیکھئے مدعاء قلقت حیات مدعاء قلقت حیات کہ کہیں زندگی آئے یہ جو ہمیشہ اس وقت آپ ہنگامیں دیکھ رہے ہیں اخباروں میں فقط زندگی کو ٹٹول رہے ہیں سیاروں میں مدعاء قلقت زندگی ہے زندگی کی ابتداء نباتات ہے اس میں ترقی آئی زندگی کی ابتداء جمادات ہے اس میں ترقی آئی نباتی کیفیت ہوئی نباتات میں ترقی آئی ہیوانی کیفیت ہوئی ہیوانیت میں ترقی آئی تأقل آیا انسان بنا یہ تأقل خود گواہی دے رہا ہے کہ غیب سے کچھ دھون کر چلا ہے اور غیب تک اپنے رابطے کو باقی رکھنا چاہتا ہے مطمئن ہے کہ مر جائے گا اور اگر مر جائے گا بحیثیت مسلمان کے تو پھر حساب بھی غیب ہے میزان بھی غیب ہے پرفش بھی غیب ہے آراغ بھی غیب ہے جنت و دوزق بھی ہور و قصور بھی تصمیم و کوثر بھی اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں اگر عاقبت پر عقیدہ نہیں ہے مسلمان نہیں دنیا کے ہر الہامی مذہب میں قیامت کے پر عقیدہ لازم ہے دنیا کے ہر الہامی مذہب میں قیامت پر عقیدہ لازم ہے اور قرآن مجید تو بھرا ہوا ہے احوال قیامت سے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اگر قیامت کی فقط آیتیں پڑھ ہی جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اتنی تفصیل محشار قرآن نے دیئے کاؤں کہاں ہوگا کس رنگ میں ہوگا کس حال میں یہ گفتگو اس لیے چھڑ گئی کہ اگر واقعی موت انسان کے سامنے ہے تو پھر غیب ہے اور مسلمان ہے تو اس غیب سے متصل ہونا چاہتا ہے کہ مجھے جواب دینا ہے اور اگر اس غیب سے متصل ہے کہ مجھے جواب دینا ہے تو اس کے لیے تیاری ہے اس تیاری کے لیے عمل لازم ہے ملت کے عمل میں ہماہنگی ضروری ہے اختلاف عمل ملت محشر میں کام نہیں دے گا ہم آہنگی عمل ملت کی بغیر قائد کے نہیں آئے بغیر رہبر کے نہیں آئے بغیر گائیٹ کے نہیں آئے بغیر لیڈر کے نہیں آئے بغیر امام کے نہیں ہے اور پھر ایسا امام کہ پھر وہ دن جب قیامت کا دن ہے تو آواز دی گئی مسلسل کہ ہر شخص آئے گا اور اپنے امام کے ساتھ آئے گا اب وہ آمال لامہ امام بن جائے یا کوئی انسان امام بن جائے بہرحال ایک امام چاہیے اس کے لیے ایک امام چاہیے جنت کی طرف لے جانے والا ہو یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہو کوئی ہو مگر چونکہ قائد ہو عالم تعقل کا اس لیے عقل کے کمال پر ہو قدرت کا کمال ہو حیات کا کمال ہو تمام صفات اس میں کامل ہو اس لیے کہ اگر جس کی ہم کو حاجت ہو پھر اسی میں وہ مہتاج رہے تو امامت نہیں ہے ان مسائل پر ہم تفصیلی طور پر مبحث امامت میں مسلسل بحث کر چکے ہیں اور وہ مبحث آپ کے لیے نیا نہیں ہے اور پھر پیغمبر اسلام کا یہ فرمانہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ کہ لازم ہے لازم ہے کہ کوئی کامل آئے بصورت مہدی وَهُوَ مِنْ وُلْدِكِ اور وہ تیری اولاد میں سے ہوگا میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اگر پہلے تکڑے پہ حدیث رکھ جاتی تو ملت میں یہ حیرانی نہیں ہوتی یہ حدیث کے دوسرے تکڑے نے ملت کو پریشان کیا کہ یہ شرافت بھی ادھر یہ کمال بھی ہیتی گھرانے میں یہ بزرگی بھی یہیں یعنی شہود جت تک تھا تو کبھی رسول کے ہاتھوں پر کبھی رسول کے کاندے پر اور جب غیب کی گفتگو آئی تو کمال بھی ہیتی گھرانے میں ہی نہیں کیا اولاد تو دنیا اس سے پریشان ہو گئی اور کہا کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں یہ باتیں قیر میں آپ کے لئے ارز کروں کہ بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور آج کل تو بڑی محمولی سی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں بہت محمولی سی باتیں سوزشتہ ایک ہفتے سے کراچی میں ایک علمی ہنگامہ برپا ہے اور وہ علمی ہنگامہ یہ ہے کہ ڈگروٹ کی مسجد حنفیہ میں بہت بڑے عالم نے اپنی تقریر میں میلات کے موقع پہ یہ کہا کہ جو خدا کو حاضر و ناظر کہے وہ کافر ہیں اور بہرحال دیکھئے گفتگو ترقیوں پہ ہے آج کل یعنی اب گفتگو امامت پہ نہیں ہو رہی اب خدایی پہ گفتگو ہے تو ترقیوں پہ ہے گفتگو یہ گفتگو آئی اور اس طفتہ کیا گیا حضرت شیخ الاسلام مولانا احتشام الاختحانوی سے ان کے دارالفتہ نے جواب دیا کہ یہ غلط ہے یہ تصور غلط ہے خدا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے اور یہ حوالے ہیں اس پر علماء اسلام برف روکتا ہو گئے اس فتوے پر مولانا ہے اور اس میں حضرت اکاروی صاحب حضرت نعیمی صاحب علامہ بدائیونی صاحب سب انہیں مل کے ان کے خلاف اپنے اعلانات کو شایع کیا اور کہا نہیں حاضر و ناظر جاننا کفر کفر ہے جس ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں اس ذمہ داری کا اندازہ آپ اسے کر سکتے ہیں کہ یہ سارے فتوہ میرے جیب میں اور وہ مختصر نہیں ہے بہت طویل قسم یہ طویل قسم اللہ حاضر ناظر نہیں ماننے اور کہنے والا کفر ہے تو اب اس پہ بہت جو چھڑی وہ یہ چھڑی کہ کسی حدیث میں نہیں کسی عالم نے نہیں کہا حضرت مولانا تھانوی نے قرآن کی دعایتوں کو پیش کیا جہاں یہ بتلایا کہ ہم نظر ڈالتے ہیں اسی سے ناظر ہو لیا مگر گفتگو کا تعلق چونکہ ہم سے نہیں ہے اس لئے ہم راست مسئلے میں وارد نہیں ہونا چاہتے ہیں گفتگو کا تعلق ہم سے نہیں ہے اس لئے ہم راست مسئلے میں وارد نہیں ہونا چاہتے ہیں حضرت سے علماء بہتر جانتے ہیں وہ اپنے علماء کو بہتر سمجھتے ہیں جنہوں نے اس راہ پہ ان کو ڈال لیا ہے کہ وہ حاضر ہے یا نہیں ہے وہ ناظر ہے کہ نہیں ہے لیکن ہماری حد تک ان بچوں کو اور نوجوانوں کو صحیح طورت متعارف کرنے کے لئے ایک بات بتلائیں وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا سہارا جو ہے وہ یہی امامت ہے ہوا کیا اگر ہم کو شباہ ہو جائے خدا حاضر ہے یا ناظر ہے یا نہیں ہے تو ہم بے اختیار اپنے اہمہ کے پاس امام سے پوچھیں دعا کمیل کو دیکھیں گے جوشن کبیر کو دیکھیں گے یا حاضر و یا ناظر یا حاضر یہ رجب کا مہینہ ہے عمل امی دعوت پڑھنے والا اس دعا کو پڑھے گا اس میں بار بار ہے یا حاضر ہو یا حاضر ہے اے وہ کہ جس کے لئے حضور ہی حضور ہے تو میں میں نے اتھایا کہ میں راست وارد نہیں ہونا چاہتا اس بحث میں صرف چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اعتماد سے یہ آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے صرف کہنا یہ بات اتنی بات کو کہنا ہے کہ جہاں خدا اس مقمتے میں پھر جاتا ہے کہ حاضر ہے یا ناظر نہیں وہاں ایمان کی کیا گفتگو پہ ہے جہاں مسلسل فتوے جاری ہو جائیں جہاں مسلسل ہنگامہ ہو جائے کہ وہ حاضر ہے یا نہیں وہ ناظر ہے یا نہیں وہاں امامت سے کیا گفتگو ہے امامت سے کیا گفتگو ہے اور پھر امامت بھی ایسی امامت کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی یا علی مسلسل پکار رہے ہیں ہر جگہ آواز دے رہے ہیں ہر جگہ آواز بھی جا رہی ہے تو یہ باتیں ذرا مشکل سے سمجھ میں آئیں گی نا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ باتیں مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں وہ اس لئے وہ اس لئے کہ جہاں ذات واجب اس انگامے میں ہو وہاں ایک امام کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے بہرحال ایک بات یاد رکھئے کہ ذراست ہو کا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ چونکہ انسان کے متعلق یہ ہے کہ وہ نظر رکھ کرتا ہے انسان کے متعلق یہ ہے کہ وہ یہاں ہے حاضر ہے یا اپنی زبان میں اردو عدب میں بولتے بولتے کہ نوکر کو کسی نے آواز دیا اسلام تو اس نے کہا حاضر اب تصور آیا کہ خدا کو ایسا نہیں کہنا چاہتی تو یہ اپنے تصورات ہیں یہ اپنے پیدا کیے ہوئے معانی ہیں کہ جس کو زبان مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کو زبان دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پہلی بات یہ کہ بے اختیار جب یہ بحث چھڑی تو ہم نے اپنے ایمہ کی طرف متوجہ کی اور کہا کہ عرض کیا کہ اب آپ بتلا ہیں تو اب جو دعاؤں کا سلسلہ ہے تو کبھی آپ پڑھیں گے کبھی آپ پڑھیں گے تو پتا جلے گا کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو دی اس دور تدوین میں آپ کو مل جائے گی دور تدوین کون کا ہے گیارہ سے لے کے دو سو ساکھ ہجری تک مکمل کر دیا غیبت کے معنی ہی یہ ہیں کہ امامت نے تبلیغ کو درجہ کمال پہ پہنچا دیا ہے امامت نے تبلیغ کو درجہ کمال پہ پہنچا دیا ہے اب طلبہ کا کام یہ ہے کہ ایک کامل طالب ان کی حیثیت سے اپنے تاخل کو بلند کریں استاد پردے میں رہے استاد ہاتھ تھامے ہوئے ساتھ ساتھ نہ رہے ورنہ طلبہ کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں اور علمی ترقی ناممکن ہو جاتی ہے اس لئے استاد پردے میں ہوتا ہے ضرورت پڑے پکارو آپ نے دیکھا میں گفتگو کر رہا تھا یا خدا حاضر ہے یا ناظر ہے حاضر نہیں ہے یا ناظر نہیں ہے اس پر گفتگو چل رہی اور ابھی میں کہہ رہا تھا جہاں یہ گفتگو چل رہی ہو وہاں امام کے متعلق کیا عرض کروں امام کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بھی کچھ ہجاب آتا ہے اس وقت کے کچھ گھبراہٹ کے عالم میں آج سے کوئی نو برس پہلے آجہانی پرویس صاحب نے طلوع اسلام میں ایک مقالہ لکھ دیا تھا اور لکھا تھا کہ پندرہ شابان کی صبح کو میں کیماری کے قریب تھا وہاں ہزاروں آدمیوں کو میں نے دیکھا کہ کسی کو پکار پکار کے وہ کچھ دریا میں پھینک رہے تھے وہاں حاضر و ناظر جو خدا کو نہیں جانتے وہ کیا سمجھیں گے کہ حسین ابن روح کو کون پکار تھے یہ عمل یہ عمل ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اور ہر مرتبہ تشریح میں وجد حیرانی کے کچھ نہ پائیے گا یا تو اپنے تأخل کو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ مسائل کو انسان سمجھ سکے اور یا نہیں تو پھر عقائد کو عقائد جان کر اسی حال کو اس کو چھو دینا چاہیے اس منزل پر اس منزل پر گفتگو کو خاتمے پر پہنچانا ہے یا کہتے ہوئے کہ مبحث امامت اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے اسلام کے لئے کہ اس پر جس قدر گفتگو کی جائے کم مسئلے پر مسئلسل گفتگو ہو رہی ہے ابن خطابہ دینوری نے کتاب لکھی الامامت والسیاسہ اور اس نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس ملوکیت ہے شاہی ہے امامت ہے اسی کو امام مانو ابن خطابہ دینوری مر گئے شاہی ختم ہو گئے اب کیا تصور امامت ہے جہاں جہاں شاہیاں ختم ہو تصور امامت ہے جہاں جہاں جمہوریتیں آ گئیں وہاں کیا تصور امامت ہے اور اسی طرح سے آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جہاں شاہی ہمیشہ کے لیے قتم ہو تو پھر ملت اسلامیہ کے لیے یقیناً ایک ایسے مرکز کی ضرورت ہے کہ جو مرکز اپنی خدرت و اقتدار و ہدایت و علم و حیات کے اعتبار میں ایک واسطہ ہو عبد و معبود کے درمیان اس پر گفتگو پھر آئیں گا لیکن ہماری حد تک یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا درجہ اتم غیب پر ایمان اور غیب پر یقین اور غیب پر وہ سہارہ ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ لا وارث نہیں ہے بے وارث نہیں کوئی ہے اور ایسا تقیل ہی کیا برا ہے اس فلسفے در غور کر رہے ہیں نہ صحیح امام نہ صحیح امام مگر آپ کو ایک معمولی سی بات معلوم ہونی چاہیے گھر سے کوئی نکلنے والا حیران آدمی اگر یہ سمجھ کے گھر سے نکلے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں اس کی ناومیدیوں پر غور کیجئے اور کوئی گھر سے نکلنے والا حیران یہ سمجھ کے نکلے مجھے کیا پرواہ ہے میرا تو وارث ہوئی دونوں کے عمل میں کتنا فرق ہوگا دونوں کے طریقے حیات میں کتنا فرق ہوگا کم از کم اسی نفسیاتی جو اس سے تو غور کیجئے کہ ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے وارث نہیں ہیں ہم بے وارث نہیں ہیں ہم جب چاہیں گے آواز دیں گے فقط نیمہ شابان میں نہیں ہر شب جمع فقط شب جمع نہیں ہر سہر کو ہر نصف شب کو تو یہ کتنی بڑی قوت ہے ایک عمل کی طرف منہمک ہونے والے انسان کے لئے جہاں وہ یہ سمجھے میرا سہارا ہے میرا سہارا ہے کہیں غیب سے میری مدد ہو رہی ہے تو یہی اسپریٹ کو اگر قوم میں پیدا کرنا مقصود ہے اس حدیث سے اس حدیث سے اگر صرف یہی مقصد ہے کہ قوم میں یہ اسپریٹ رہے کہ وہ محروم نہ رہے اس لئے کہ محروم ہونا کفر ہے مایوس ہونا رحمتِ الہی سے کفر ہے اور رحمت بغیر واسطے کے نہیں آتی رحمت سے مایوسی کفر ہے رحمت بغیر واسطے کے نہیں آتی بغیر عبر کے بھی برستا ہے اگر بغیر عبر کے بھی بارش ہو سکتی ہے بغیر عبر کے بھی پانی گر سکتا ہے انسانوں پر بغیر شجر کے بھی سمر آ سکتے ہیں خدرتِ الہی ہے لیکن ہر چیز کے لئے ایک واسطہ ہے واسطہ ہے بغیر ماباد کے بھی اولاد ہو سکتی ہے مگر ظہورِ رحمت کے لئے واسطے ہیں تو وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس کی رحمانیت و رحیمیت رقیدہ رکھتے ہو اس کی رحمانیت و رحیمیت کے لئے ہر دور میں ایک مظہر چاہیے اور وہ مظہر ہے جس طرح بھروسہ ہے اور اس مظہر پہ اس لئے بھروسہ بھی ضروری ہے کہ کونسا انسان ہے جو غم سے خیالی ہے کونسا انسان ہے جو درد سے خیالی ہے کونسا انسان ہے جو مصیبت سے خیالی ہے اور کونسا انسان ہے جو اپنے آپ کو مظلوم پا کر یہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ لے گا ایک دن خدا بدلا ہر مظلوم کے دل میں یہی ہے کہ جس پر ظلم ہوا دل کو تسکین فقط اس لئے ہوئی کہ کوئی بدلا لے گا کوئی بدلا لے گا ورنہ نظامِ عدلِ عالم درہم و برہم ہو جائے گا ایسے موقع پر جس پر ایمان ہے اور جس پر یقین ہے اور جس کا انتظار ہے وہ اس لئے بھی کہ ہر حدیث میں رسول نے کہا عدل و دات سے زمین کو معمور کر دے گا تو اس کے معنی یہ کہ وہ منتہائے آہِ مظلوم ہے وہ منتہائے آہِ مظلوم ہے اور لفظِ مظلوم کو اگر میں مشقص کر دوں صورتِ انسانی میں تو وہ منتہائے آہِ زہرہ ہے میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں اس لئے یقین اور درجہ ایک کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ مظلومہ اس کمالِ ظلم کو برداشت کرتے ہوئے رسول سے اس حدیث کو سن رہی ہے کہ بیٹی تیری اولاد میں وہ آئے گا کہ جو عدل و داد سے دنیا کو بھر دے رہا ہے تو کس قدر تسکین ہے دلِ زہرہ کے لئے کس قدر تسکین ہے دلِ زہرہ کے لئے تو اس لئے جو اہم مسئلہ ہے اور اس وقت اختتامِ تقریفا آپ کے دل و دماغ میں اس مسئلے کو جمعا اس لئے یاد رکھئے کہ وہ عدل و داد کا قائم کرنے والا ہے اور وہ زبانِ قرآن میں وارث ہے اب اس لفت کو آپ یاد رکھیں وارث وارثِ زمین ہے وارثِ کائنات ہے وارثِ انبیاء ہے وارثِ ائمہ ہے وارثِ حجج ہے اور اسی کے لئے قرآن نے کہا لَقَتْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْوَى يَرِسُحَا عِبَادِيَا صَالِحُونَ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے کوئی ہے آج وارث ہے آج کسی کنٹری کے کسی ملک کے کسی اسلامی تاجدار کے مطالف کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ان ممالک کے باکشاہ کو ہم زمین کا وارث کہہ سکتے ہیں اور پھر یہ جو آیت میں نے جس کی تلاوت کی وہ یہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جن کو زمین نے کمزور بنا دیا ہم ان کو امام بنایں وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ ہم ان کو وارث بنائیں ہم ان کو وارث بنائیں تو اس لیے دن رات ہم یوں آواز دیتے ہیں کہ الْعَجَلْ اَئِمْ وَارِثِ قُونِ شَهِدَا الْعَجَلْ الْعَجَلْ اَئِمْ وَارِثِ قُونِ شَهِدَا الْعَجَلْ انتقام اَئِمْ مُنْتَحَائِ آهِ زَهْرَا انتقام مُنْتَحَائِ آهِ زَهْرَا وَارِثِ قُونِ شَهِدَا جس کو بدلہ لینا ہے ہر شہید دنیا سے جاتے گئے مطمئن تھا کہ اس دنیا کی عمر بڑی طویل ہے بڑی طویل ہے ہر ایک کو بدلہ دینا ہوگا ہر ایک کو اس قضیے کو طے کرنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا اسی منزل پر ہماری دعائیں دعائے ندبہ دعائے اہد نامہ اور مختلف دعائیں جو شعبان میں آپ جس کی تلاوت کریں گے وہ اسی عمر پر منتج ہوتی ہے کہ وہ وارث خون شہیدہ ہے وہ منتحہ آہ زہرہ ہے اسی سے آس بندھی ہے گھر کا وارث جب آ کے یہ دیکھیں کہ دروازہ جلا ہوا ہے گھر کا وارث جب آ کے یہ دیکھیں کہ جگہ جگہ ننی ننی قبریں بنی ہوئی ہیں گھر کا وارث جب آ کے یہ دیکھیں کہ اندھیری راتوں میں ننی بچیاں اٹھ کر چھیک رہی ہیں کہ بابا کہاں اور پھر جب اس میں قدرت کاملہ ہو جب اس کے معبود میں اس کو انجازت دی ہو کہ ہاں اب وقت آ گیا اب وقت آ گیا تو ایسے موقع پر وہ قلب حسین بہتر جانتا ہے کہ وارث حسین کو کیا کرنا چاہیے صبر امام اسی علم کے ساتھ ہے کہ آج چپ ہوں کل پتا چلے گا کہ تم نے کیا کیا تھا دیکھو یہ فطرت انسان ہے تم میں سے جس پر بھی ظلم ہوا ہو اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میرا خالق عادل ہے تو بدلہ لے گا صبر کیا حسین اس علم کے ساتھ کہ کوئی آئے گا حسین ابن علی سے مسلسلہ حادیث مروی ہیں بارویں امام کے مطالعہ وقت نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے یہ ایک تفصیل ہو جائے بسیط کتابیں ہیں گفتگو ختم ہوئی شام میں صبر حسینی پر گفتگو ہو رہی تھے دربار یزید میں صبر حسینی پر گفتگو ہو رہی تھے اور بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا کہ حسین بڑے غیور تھے حسین بڑے شجاہ تھے حسین بڑے صادر تھے مگر کسی کو یاد ہے کوئی موقع صبر کا کہ جاؤں حسین کو کمال صبر پر تم نے پایا ہو کسی نے بڑھ کے کہا امیر میں نہیں پوری فوج گواہ صبر کا ایک موقع کہ جو آج تک وہ تصمیر آنکھوں میں کھتے ہیں پاچھائے وقت میں بجھت وہ کونسا موقع دا کا اٹھارا برس کے بیٹے کی لانت کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس صبر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس صبر کا اس صبر کا اندازہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب بیٹے کو رخصت کیا تھا امام نے تو جس محبت سے بیٹے کو دیکھا تھا نانا کا امامہ سر پہ رکھا نانا کی ابا کاندھے پہ ڈالی نانا کے اسلح جن سے آرازہ کیا بیٹے کو ساتھ لائے رکاب کو تھاما گھولے پسار اور اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ ان اللہ اصطفاء آدم و نوحن و آل عبراہیم و آل عمران علی العالمین ذریعتا بعضها من بعد واللہ سمیعن علیم اللہ نے آدم کو مصطفاء کیا نوح کو مصطفاء کیا آل عبراہیم کو مصطفاء کیا آل عمران کو مصطفاء کیا ایک کی ذریعت کو ایک کی ذریعت پر فضیلت دی کوئی پوچھے تو حسین سے کہ فرزند رسول یا محرم کی دسویں کو آخری رخصت دیتے ہوئے جوان بیٹے کو یہ آیت کیسے یاد آئی آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو آئے اصطفاء کی تلاوت اللہ نے مصطفاء اور جب آئے کو ختم کر چکے تو آسمان کی طرح دیکھا اللہم مشہد پروردی کا آسطور گواہی تھی خد بلد علیہم غلاما اشبہن ناؤ خلقا و خلقا و منطقا بے رسولت مالک میرے اب ان کی طرف اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں رفتار میں شردار میں تیرے رسول کے مشابہ تھے پہلے آئے پڑھیں اور اس کے بعد دعا کی اور تیسر عمل ایک مرتبہ مل گئے ابن سعید کی طرف اور کہی ابن سعید خطا اللہ ہو نسل کما خطا اللہ تیری ناصل کو منخطا کر دے انتو نے میری ناصل کو منخطا کر دے موسیقی امام کے بھی دل میں تمنہ تھی علی اکبر کی اولاد کو دیکھوں علی اکبر کی اولاد کو دیکھوں مگر جب بیتا دلا تو یقین آ گیا کہ اب بیتا واپس نہیں آیا یہ تو آغاف اب اندازہ صبر کا کیجئے جاتے وقت یہ گفتگو تھی یہ دعائیں یہ عمل نبی کے لباس سے ملبس کیا تھا کلام مجید کی آیت کی تلاوت کی دعائیں کی اور انہار کمال محبت میں ام لیلہ سے کہا تھا کہ ام لیلہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قرور ہو ام لیلہ بالوں کو پریشان کر کے دعا تو کر یہ سب رخصت کا ہنگام تھا اور ادھر آباد آئی بابا میرا سلام خبر تو اس وقت اہل شام کہتے ہیں امیر ہم نے حسین سے بڑھ کے کسی کو صادر نہیں نہ آہ کی نہ نالا کیا نہ روے نہ فریاد کی نہ لاشے کو دھونا نہ کسی سے پوچھا میرا اکبر کہاں ہے بے اختیار چلے اور پیادہ پا چلے علی اکبر گھوڑے پر سوار گئے تھے حسین پیادہ پا چلے تو فوجی بیان کرتے ہیں کہ لشکر والوں نے اپنے اپنے گھوڑے آگے بڑھا دیئے تھے اور باغوں کو کھینچ کے اکمت بھئی دیکھنا شروع کیا تھا کہ دیکھیں ستاون برس کا دعا اور سارا برس کے جہل کے لاشے پہ کیسے ہیں دو چار جملوں کی اجازت بڑے افمینہن سے چلے بڑے سکون سے چلے سرداران لشکر جھپ جھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ اب حسین کیا کریں گے پیٹے کی لاش نظر آئی اور ایک مرتبہ چلتے ہوئے حسین جھک گئے اس طرح سے چکے جیسے کوئی بھٹنوں کے بل چلتا ہے اور جب نزدیک آئے وضا خطہ ہوا لا خطہ بیٹے کے رکھتار پہ اپنا رکھتار رکھا وہ قالہ سلاسہ مرات اور تین مرتبہ کہا علی اکبر علی اکبر ایک مرتبہ سورہ احنام دوستین مرتبہ سورہ اخلاف محمد و آل محمد کا مرہوم کو دوار معصومین میں جگہ آتا کریں ان کے والدہ ان کو صبر جمیل عطا کریں سروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پا کریں سروردگار ہم کسی حال میں رہیں دامن آل محمد ہاتھ سے نہ چھوٹیں تاجل فرمان